ہلو دوستو نمسکار رادے رادے کیسے آپ سابسا کرتے ہیں آپ سبھی لوگ بہت اچھے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں میرے چینل میں میں آپ سبھی کا بہت بہت سواغت کرتی ہوں تو پرنس میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیجیگا تو پھرنس میں یہاں پر کر رہی ہوں پریس اور یہ ہیں ہزوین کی کپڑے تو ان کے کپڑوں میں جو میں پریس کر کے رکھ دوں گی اور نیلیس کے تھے تو اس نے جو اپنے ہاں سے ہی کر لی ہے وہ تو مجھے کہتا ہے کہ میں کودی کر لوں گا اپنی پریس کپڑوں پر تو اس نے جو کودی کر لی تو ان کے کپڑوں پر جو میں کر کے رکھ دوں گی تو دو تین جوڑے کپڑے ہیں یعنی دو یا تین جوڑے ہیں تو ان کے جوڑے ہیں ابھی جوڑے میں پہلے گھر گئی تھی نا تب جوڑے میں نے کری تھی اس کے بعد میں پھر تو میں نے ابھی کری نہیں تب سے جوڑے رکھی ہوئے تھے تو میں نے سوچا ابھی جوڑے ہیں پریس کر کے رکھ دوں گے اور میں جوڑے ابھی تیاری کر رہی ہوں تو آپ لوگ مجھے جوڑے بتائے گا کہ میں کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہوں آپ لوگ گیس کرنا اور مجھے جوڑے بتانا تو میں کی کپڑوں پر تو میں نے جوڑے پہلے کر دی اور یہاں پر جو انہی کے کپڑے بچے تو ان پر بھی میں کر کے رکھ دوں گی اور روشنی کی ایک تو تھے کپڑے تو اس کے بھی میں نے کر دی میرے بلاوچ پر ساڑی بغیرہ پر میں نہیں کرتی ہوں زیادہ زیادہ اگر خراب دیکھتے ہیں ساڑیاں تو ہی میں کرتی ہوں نہیں تو میں جلدی سے کھیرنی ساڑیوں پر کرتی ہوں اور انہی کے کپڑوں پر جو ہے میں ہمیشہ ہی میں کرتی رہتی ہوں جیسے کہ کہیں جاتے آتے ہیں تو پریس کر کے میں پہلے سے نہیں رکھتی جب کہیں جاتے ہیں جب ہی میں کرتی ہوں کیونکہ اگر میں پہلے کر کے رکھتی تھی ہوں تو ایک دم سے مطلب کہ کپٹے نکالنا دھرنا ہوتا ہے تو اس کی جو ہے پریس کراب ہو جاتی اس وجہ سے میں پہلے بھی نہیں کرتی ہوں کہیں جاتے ہیں تب ہی میں کرتی ہوں تو اسی لئے میں نے سوچا اب ہم جائیں گے نہ جائیں بھی میں کروں گی تو اسی لئے میں آج کر رہی ہوں اور آج تو نہیں کل جائیں گے ہم تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائے گا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو بیگ میں جو میں نے کپڑے بھرکی رکھ دیئے بیگ وہ پھر سے جو مجھے بھی نکالنے پڑے گے کیونکہ ان کی کپڑے جو نیچے رکھنے پڑے اور اسی لئے میں پھر سے جائیں نکالوں گی کپڑے تو ان کے کپڑوں جائیں بھار بھار نکالنا نہیں ہوگا اس وجہ سے اور اگر اوپر رکھیں گے تو کپڑے جائیں اوپر سے ہٹ آئیں گے کبھی رکھیں گے تو گھڑی جائیں تھوڑی بہت خراب ہو جائے گی اس وجہ سے ان کے کپڑے کو میں جائیں پنے میں بھرکی اور نیچے رکھ دیں گے تو ابھی جائیں مجھے پھر سے رکھنا پڑے گا اسی بیگ میں اور نئے کپڑے جائیں جائیں جانے آنے والے کپڑے ہیں تو میں نے جائیں بڑے بیگ میں رکھے گئے اور ڈیلی اس کے کپڑے ابھی سردیاں بھی پٹ رہی ہیں اور ٹھنڈ کا موسم چالو ہو گیا تو مجھے ابھی جائیں گرم کپڑے بھی لے جانے پڑے گے تو اس وجہ سے میں ایک میں جائیں میں نے نئے کپڑے رکھ دیئے اور چھوٹے بیگ میں جائیں میں نے کچھ ڈیلی اس کے کپڑے پہننے والے رکھ لیے اور کچھ تو جائیں گرم کپڑے لیے جیسے سوال، سوٹر یہ سب میں نے رکھ لیے ہیں کیونکہ یہاں پر تھوڑی کم پڑتی ہے جسے کہ اندور میں اور ہمارے ہاں یوپی میں جو بہت جائیں پڑتی ہے تو اس وجہ سے پھر ہم لوگ جائیں گرم کپڑے تو لے جانے ہی پڑیں گے تو گرم کپڑے میں نے پہلے سے ہی رکھ لیے کیونکہ اس کو جائیں اسی لئے میں ایک دن پہلے جائیں تیاری کر رہی ہے کیونکہ اگر میں جو ہے اسی دن تیاری کرتی ہوں تو کچھ نہ کچھ تو میں جو ہے بھولی جاتی ہوں کچھ نہ کچھ میں بھول کے بھی جاتی ہوں اسی لئے میں ایک دن پہلے تیاری کر لی اگر مجھے جو ہے کل تک جائیں گے تو اگر جو ہے میں کچھ بھولیں گے نا تو کل تک جو ہے میں کچھ نہ کچھ یاد کرتی رہوں گے کچھ بھول تو نہیں رہے بھول تو نہیں رہے یہاں نہیں راستے میں یا کہیں جاتے ہیں وہاں پہنچ کر پہ پھر جو ہے مجھے یاد آتی ہے کہ میں لے یہ یہ میں کام بھول کر آئی ہوں تو اسی لیے میں جو ایک دن پہلے ہی تیاری کر رہی ہوں تو یہاں پر جو میری ساڑیاں ہیں تو ساڑیوں کو میں اچھے سے اس کو جا ایک ساڑ میں میں تے لگا کے رکھ دوں گی اور یہ میرا جو ہے چوڑی کا سیٹ ہے تو یہاں پر میں نے ڈبی میں پیک کر کے رکھ لیا ڈبی میں پہلے سے ہی تھا تو اس ویسے میں سوچے اس کو بیچ میں رکھیں گے اور کپڑے کا آئٹ ساڑ رہے گا نا تو دھککا جیسے کی وہ ہوتا نا کئی دب جائے تو چوڑیوں کو جائے کچھ ہوئے نا تو اس لیے میں نے چوڑیوں کو میں نے ساڑ بیچ میں رکھ دیا ہے اور ادھر ادھر میں نے کپڑے لگا کے رکھ دیا ہے تاکہ جائے گا میری چوڑیاں ٹوٹیں گے میں اسی وجہ سے تھوڑی مطلب کہ یہاں پر چوڑیاں لے جانا میں ایسا نہیں کرتے ہوں اور اب بھی میں گھر گئے تھے نا تب جو میں چوڑیاں لے کر آئے تھے تو میں سوچ رہی تھی میں کروچوں تو یہاں پر منائے تو اس وجہ سے پھر میں گھر سے لے کر آئے تھے ساڑی بھگر آئے تھے میرے سب گھر پر ہی رکھی ہوئے تھے میں نے سوچا تھا پہلے کہ میں گھر پر کے گھر آکے یہی پر میں اپنی گھر وچوت منایا گے تو وہاں تو خیر مجھے جانا نہیں ہوا بچے بھی پڑ رہے تھے اس وجہ سے میں کو گھر جانا نہیں ہوا اور اگر میں گھر چلے جاتے تو بچوں کے بھی جو پڑا ہی تھوڑی روک جاتی بہت زیادہ ان کی چھوٹیاں لگ جاتی اس وجہ سے پھر میں نہیں گئے اور میری روشنی جو گئے دس میں کلاس میں پڑ رہی ہے تو اس کی زیادہ چھوٹیاں نہیں میں لگاتی ہوں اور میں سوچ رہی اچھے سے اس کو جو پاس ہو جائے وہ تو اسی لئے میں اپنے لئے نہیں سوچتی بچوں کے لئے میں پہلے سوچ رہی ہوں کہ میں سال بھر ان کی قراب ہو جائے گی تو اسی لئے میں اپنے لئے نہیں بچوں کے بارے میں پہلے سوچتی ہوں کہ میری وجہ سے بچوں کی جو سال خراب نہ ہو جائے تو اسی لئے بچوں کے بارے میں پہلے سوچنا ہی پڑتا ہے ان کے لئے تو میں پردس میں پڑی ہو یہاں پر ہر کوئی جاتا ہے بچوں کے لئے جاتا ہے بچے ہوتے ہیں تو ان کے بارے میں پہلے سوچنا پڑتا ہے اپنا دکھ سب کچھ بھول کے بچوں کے بارے میں پہلے سوچتے ہیں تو سب ہی سوچتے ہیں ہر ماں باپ سوچتے ہیں تو چلی پنس میں نے تھوڑی بہت پیکنگ ابھی کر کے رکھ دی ہے اور اس کے بعد میں سب سامان اٹھا کے رکھ دیا اور میں ابھی جھاڑو لگا لیتی ہوں اور تھوڑی بہت پیکنگ اگر مجھے کچھ یاد آئے گا تو میں کل تک میں کچھ یاد آئے گا تو میں رکھتی رہوں گی تو اسی وجہ سے ایک دن پہلی کرنی پڑتی ہے پیکنگ تو میں نے کر کے رکھ دیئے بلکل تو بس ابھی میں جھاڑو نکال دوں گی اور پیکنگ کرتے کرتے جب مجھے سام ہو گئی تھی یعنی ساڑھے پانچ چھے بجنے والے ہیں تو سامان میں نے سب اٹھا کے رکھ دیا اور میں ابھی جھاڑو بھاڑو نکال دوں گی اس کمرے کا اور اس کمرے کا دونوں کا تو جھاڑو نکال لے کے بعد بس میں پھر آ گئی تھی کچھن میں اور کچھن میں میں یہاں پر جھاڑو نکال لے کے بعد بس میں سیدھا یہاں پر آئی ہوں تو سب سے بہلے میں نے لکی کو کٹ لیا اور کٹنے کے بعد اچھے سے دو کے اور اس کے بعد میں پھر جہاڑو میں اس کو چھونک دے رہی ہوں اور ابھی جہاڑو بھرطن یہاں پڑے ہوئے کچھن میں تو سب سے پہلے میں سب جی کو چھونکنے کے بعد اس کے بعد پھر میں بھرطن دھوں گی تو ابھی جہاں میں صبح سے جہاں تھوڑا بہت میں کام کری کپڑے اپڑے دھوکے ڈال دیئے اور اس کے بعد میں پھر میں نے کپڑے دیکھے ہیں نکال کے میں نے سچا پہلے دیکھ لیتی مجھے کیا لے جانا کیا نہیں لے جانا تو اس وجہ سے سامان اٹھاتے دھرتے ہوئے مجھے تھوڑا بہت ٹائم ہو گیا ہے تو اسی لئے آج تھوڑے سے میرے برتن پڑے رہ گئے تو میں جلدی سے برتن اپنے دھو دھاکے رکھ دیتا ہوں سامنکہ دوپیر کے دوپیر میں کبھی کبھا چار وزے پانچ وزے گریبا میں دھوکے رکھ دیتا ہوں اور ابھی میرے پڑے ہوئے ہیں تو میں ابھی پہلے سب سے پہلے سبجی کو چھوک دیتا ہوں اس کے بعد میں پھر میں ساتھ ساتھ میں سارے کام کر لوں گی سبجی چھوکنے کے بعد پھر میں برتن دھونگی برتن دھونے کے بعد بس اور ابھی جو کئی دن سے میری ملائی رکھی ہوئی ہے تو میں سوچ رہی ہے ابھی جو ملائی کا میں گی نکالوں گی تو بس یہاں پر میں نے چھوک دی ہے اور مسالے تو وہی ڈالے دھنیا مرچی اور حلدی بس یہ ڈال دی ہے اور اس کے بعد میں میں نے اچھے سے چھوک کے تھوڑا سا نمک ڈال دیا نمک ڈالنے کے بعد بس ایسے ہی میں اس کو ڈگ دوں گی بینا پانی ڈال کے اور اس کے بعد میں پھر میں نے ملائی نکال دیتی پھر اسے بہار پہلے ہی میں نے رکھ دیتی تو ابھی وہ اچھے سے مطلب کی تھنڈی تھی جیدہ تو اگر تھنڈی رہتی ہے تو مطلب کی جلدی نہیں نکالتی ہے اس کے جو مکھان تو اس لیے میں نے پہلے نکال کے رکھ دیتی اور تھوڑا بہت جو گرم ہو گئی اور ابھی میں اس میں ایک جگ میں نکال کے میں اچھے سے اس کو فیٹ لوں گی اسے جو اچھے سے میں چلا لوں گی اور اس کے بعد میں گرم ہو گئی تھی تو اس ویسے جلدی سے وہ نکال گئی تھنڈی اگر رہتی ہے تو اس میں تھوڑا بہت جو مجھے گرم پانی ڈالنا پڑتا تب جا کے نکالتی ہے وہ تو ابھی جو ہے مطلب کی تھنڈی کا موسام آنے لگا ہے تو اور زیادہ تھوڑی سی پریسان کرتی ہے یہ مکھان نکالنے میں تو بس یہاں پر میری جو سبجی بن گئی اور یہاں پر وہ رکھ دیا مکھان گرم ہونے کے لیے تب تک جو اس کا گھی بنے گا تب تک میں یہاں پر روٹیاں میں جو ہے میں بنا لیتی ہوں انڈیکس پر رکھ دیا میں یہاں پر جو ہے روٹیاں بنا رہی تب تک جو میں اس کو دیکھتی بھی رہیں گے اور نہیں تو اگر گیس پر رکھتے ہیں تو دم سے اوپر آ کے وہ فیل جاتا ہے تو اس وجہ سے بلکل میں نے سلو کر کے انڈیکس پر رکھ دیا ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر دیکھتی جاری اور روٹیاں بھی بناتی جاری تو روٹیاں بھی دیکھ لیتے مرکیتی پھولی پھولی روٹیاں بھی ہو رہی ہیں مرکیتی کنیل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں صرف روٹیاں出去 سے تو پھولی پھولی ل biz اس نے چکرائے میں 뛰و جاتے میں گیشں میں نے اس کی تو کرنگو کرنگو کے تو یہاں پر اب گی گرم ہو رہا ہے تو میں سچڑی پھلے کھانا کھا لیتے ہیں تب تک جوہے دیلے دیلے وہ گی بنتا رہے گا اس کے بعد میں پھر میں برتن بگرہ داؤں گی تو ساتھ ساتھ میں وہ بھی کھالی کر کے میں دو کے لیتے ہوگی تو یہاں پر جوہے گی بند گیا تھا کھانا کھانے کے بعد میں اس کے بعد میں پھر آئیں اور یہاں پر دیکھ سکتے کہ تا اچھا جوہے گی لگ رہا ہے دیکھنے میں بھی تو بس پھن گیا تھا اور اس کو میں جوہے ڈیبی میں کر کے رکھ دوں گی اور یہ جو میں تھوڑی دے جو تھنڈا ہوس کے بعد میں میں نے اس میں کر کے رکھ دیا ہے تو اسٹیل کا ہے تو جوہے مطلب کی گرم گنگونا تھا تو جوہے چل جائے گا اور پلاسٹک کی ڈبیم کرتی تو جوہے وہ جلدی سے پھگل جاتا ہے اسی لئے میں تھوڑا سا گرم تھا میں نے اس میں کر کے رکھ دیا تو بس ابھی میں تھوڑے سے بڑھتا ہوں ان کو جوہے میں دھو دھا کے رکھ دوں گی اور سام کا جوہے میرا کام یہاں پر یہ ختم ہو جائے گا تو پرنس میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو پلیس ہمارے ویڈیو کو لائک اور کمینٹ جرور کی جائے گا اور میں چینل کو سبسکرائب پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی تینک یو آپ کو پناتے ہیں جرور کی جائے گا